مکہ مدینہ میں اگر کوئی لڑکی کے ساتھ پامے یعنی پسند ہو تو رشتے کی بات بلکل کریں مکہ مدینہ میں بھی پسند آئے شادیاں نہیں ہوتی ہیں بلکل ہوتی ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں اگر وہ لڑکی سعودی ہے تو ان شادی نہیں کر سکتے اس کو اجازت ہی نہیں تو بلا وجہ اپنی ٹکرے نام آگے کہتا ہے جی اگر بیوی مجھے کہے کہ بھی میرے کپڑے اس طریقہ کوئی بات ایک دوسرے سے محبت میں تعاون کیا کرو ویسے بھی آج کل حالات یہی ہیں زندگی گزرے کی طبقے بیوی خامند بن گئی اور خامند بیوی بن گئی پر نہ گزاہ نہیں ہوتا اور میں سے بھی یہ دیکھیں نا یاد رکھیں کہ بیوی تمہارے کپڑے آپ کے پابند نہیں ہے تو بھی سے کناریا کریں اس لیے کوئی اپنی بارہ سال کی بیٹی کو شہوت سے ہاتھ لگا کر بوسو کنار کرے تو کیا اس پر بیوی حرام ہے یا نہیں ہے برحال عام علماء کا فتوہ یہی ہے کہ وہ حرام ہے بلکہ توبہ کرو اور بہتر ہی ہے اپنے علاقے کے مفتی سے یہ مسئلہ پوچھو میری بیوی عالمہ ہے اب مجھے بطر جلائے کہ شادی سے پہلے اس نے کوئی غلط نہیں کیا پھر چھوڑو اس کو کیوں لکھتے ہو اس نے بھی توبہ کر بھی مانوی لیا معاف کر تو بس بات ختم سانس نے اپنے داماز سے بوسا لیا جبکہ وہ سو رہا تھا بیدار ہونے پر سانس نے کہا کسی کو بتاؤ مت اب داماز کو روزان تنگ کرتی ہے کیا اس کی بیٹی کا رشتہ تو ختم نہیں ہوا نہیں داماز تو اس کا بیٹا ہے اس نے اس کو بوسا دیا تھا کوئی بات نہیں لیکن اگر شاوت سے دیا ہے تو پھر آ اس کی بیٹی حرام ہو جائے گی میں نے کہا کہ اگر میں اپنے ماموں کے سسر کے گھر گیا تو میری بیوی کو تین طلاق ہنفی مسلک میں تو ہو جائے گی یہ طلاق کے محلق ہے جاؤ گے تو ہو جائے گی باقی احمد کہتے ہیں یہ قسم ہے کفر آدھا کر دے میری بیوی ماں کے گھر چلی گئی اب خرچہ بانتی خرچہ تب دیر آپ کی ذمہیں جب آپ کے گھر میں رہے